اسلام علیکم جماعت پنجم کی طلبہ و طالبات آج ہم اپنے سبق نمبر سولہ اور سترہ کی واقشیٹ جو ہے اس کو حل کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سوال ہے دیئے گئے الفاظ کی جملے لکھیں اٹھکے لیاں ننہ ہاتھی بہت اٹھکے لیاں کرتا ہے ہمارا دوسرا جملہ ہے ماسوم کا بچے ماسوم ہوتے ہیں نمبر دین چشمیں ہاتھی نے چشمے سے پانی پیا دانشمند قادیعظم بہت دانشمند تھے وحشت علی کو اندھیرے سے وحشت ہوتی ہے منصوبہ بندی علی کے ابو نے گھر بنانے سے پہلے بہت اچھی منصوبہ بندی کی انہماک آمنا بہت انہماک سے پڑتی ہے یعنی توجہ سے قندیل میرے گھر میں بہت بڑی قندیل ہے ہمارا سوان نمبر دو ہے مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر لکھیں ہرن اس کا مونس ہرنی مرغا مرغی گھوڑا گھوڑی ہاتھی ہتھنی مکڑا مکڑی بہنسا بہنس چڑا اس کی مونس ہے چڑیا ہمارا سوان نمبر دین ہے فائل کے افعال لکھیں ہمارے پاس کچھ یہاں لفظ دیئے گئے ہیں اب ہم نے سوچ سمجھ کر ان کے افعال تحریر کرنے ہیں ڈرائیور کا افعال یعنی ڈرائیور کا فیل کیا ہوتا ہے ڈرائیور کیا تعم کرتا ہے ڈرائیور جو ہے وہ گاڑے چلاتا ہے خریدہ اب جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو کسی بھی چیز کو ہم کیا کرتے ہیں خریدہ یعنی خریدنے والا جو ہے وہ خریدتا ہے کیا خریدتا ہے کسی بھی وہ کھلونے کو کیا خریدہ کھلونا مصور کیا کرتا ہے مصور کے افعال کیا ہوتے ہیں اس کا فیل کیا ہوتا ہے تصویر بنانا وہ تصویر بناتا ہے تیراک کیا کرتا ہے تیراک وہ تیرتا ہے تیتلی اڑتی ہے بادشا کیا کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے ہمارا سوال نمبر چار ہے ہم کافیہ الفاظ تحریر کریں نمبر ایک آن بان یا پھر شان کسائی نئی سوال جواب آتا جاتا مول ٹول پاک ناک مالا ٹالا چور مور سوال نمبر پانچ ہمارا ہے مونس جملوں scope مذکر جملوں میں تبدیل کریں نانی جان کہانی سنا رہی ہیں بتو یہاں پا نانی جان کہانی سنا رہی ہیں جملہ دیا گیا ہے ہم نے اس کو مونس میں دیا گیا تو ہم نے اس کو مذکر میں کر دینا ہے نانی جان کی جگہ ہم نے نانا جان کر دینا ہے کہانی سنا رہی ہیں تو آگے سے ہمارا جو سنٹینس سے جملہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا نانا جان کہانی سنا رہے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے دھوبن کپڑے لیے آئی ہے یہاں ہمارا دھوبن مونس ہے تو ہم دھوبن کی جگہ دھوبی کر دیں گے دھوبی کپڑے لائے ہیں نمبر تین مرگی دانا چگ رہی ہے تو اس کا مرگی کا مرگا ہو جائے گا مرگا دانا چگ رہا ہے عورتیں باتیں کر رہی ہیں مرد باتیں کر رہے ہیں استانی کام کر رہی ہے استاد کام کر رہا ہے ہمارا اس وقشیٹ کا آخری جو سوال ہے وہ ہے محاورات کی جملے بنانے ہیں ہم نے محاورات دیئے گئے ہیں ان کو انہوں جملے میں استعمال کرنا ہے سب سے پہلا جو ہمارا محاورہ ہے وہ عزت اتارنا عزت اتارنا کے جو معنی ہوتی ہے بچوں وہ ہوتا ہے عزت خواب میں ملا دینا علی نے چوری کر کے والدین کی عزت اتار دی نمبر دو دھاڑے مار کر رونا بچہ گن ہونے پر ماں دھاڑے مار کر روئے جماعت پنجم کی طلبہ طالبات ہم نے اپنی وقشیٹ کو مکمل کیا آپ نے اپنی وقشیٹ کو اسی طریقے سے سالو کر لینا ہے اس کے اوپر حل کر لینا ہے اس کی مکمل تیاری کرنے ہے اور نیٹ نوٹ بک کے اوپر اس کو حل کرنا ہے اللہ حافظ